آج کی کہانی سیانہ کہوہ ایک تفاقہ ذکر ہے کہ کسی جنگل میں دو کہوے رہتے تھے وہ دونوں اپس میں بہت ہی پیار کرتے تھے کہنے کو تو وہ گہرے دوست تھے لیکن ان کی دوستی صرف دکھاوے کی تھی کیونکہ ایک بار کچھ ایسے ہوا کہ ٹنکو جب اپنا انڈا چھوڑ کر اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں گیا تو مینکو نے چونچ مار کر اس کے انڈے کو توڑ دیا یہ نظارہ بہت ہی بھیانک تھا جب ٹنکو گھر آیا تو اس نے اپنے انڈے کو ٹوٹا ہوا پایا جب ایسا دیکھا تو وہ زارو کتار روتا رہا اور مینکو سے اس انڈے کے ٹوٹنے کی وجہ پوچھی وہ جانتا تھا کہ یہ کام مینکو کا ہے ٹنکو اور مینکو کی لڑائی ہو چکی تھی وہ روتا رہا اسی دوران ایک سیانہ قوہ ان کی ساری لڑائی کو دیکھتا رہا وہ جب اڑ رہا تھا تو اس نے ٹنکو کو روتے ہوئے دیکھا وہ ٹنکو کے پاس آیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی ٹنکو نے سارا ماجرہ سنایا اور روتا رہا سیانہ قوہ اس کو دلاسے دیتا رہا اور پھر اس نے اسے ایک ترقیب بتائی انڈے دینے کے اگلے سیزن میں جب ٹنکو اور مینکو دونوں کے پاس انڈے تھے تو ٹنکو کو سیانے قوے کی بات کا خیال آیا اس نے ایسا ہی کیا جیسا کہ سیانے قوے نے اسے بتایا ٹنکو نے سیانے قوے کے کہنے پر مینکو کے انڈے سے اپنے انڈے کو بدل دیا جب مینکو سو رہا تھا اگلے ہی دن جب ٹنکو سیانے قوے سے ملا اور اس سے پوچھا کہ اس نے یہ ترقیب اسے کیوں بتائی تھی تو سیانے قوہ بولا کہ بس اسے اپنے کیے کی سزا مل جائے گی وہی ہوا جب ٹنکو گھر واپس گیا تو اس کا انڈا ٹوٹا ہوا تھا مینکو اسے ٹوڑ چکا تھا جب ٹنکو نے دیکھا کہ اس کا انڈا ٹوٹ شکا ہے تو وہ رویا نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا انڈا نہیں ہے جب یہ بات مینکو کو پتا چلی کہ یہ اس نے اپنا ہی انڈا ٹوڑ دیا ہے تو اسے بہت رونا آیا اور اس سے خیال آیا یہ ٹنکو کا انڈا بھی اس نے جان بوجھ کر ایسے ہی ٹوڑا تھا مینکو کو روتا دیکھ سیانہ قوہ آیا اور اسے اس کی ساری کہانی بتائی اور یہ بھی کہا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تم نے ٹنکو کا انڈا ٹوڑا تھا اور آج دیکھو کہ اپنی بتمیزی کی وجہ سے تم اپنا ہی انڈا ٹوڑ چکے موسیقی موسیقی